موسیقی جی سر ہمارے اردگرد ہماری فیملی میں کسی کو ہماری والدہ کو کسی کو بھی اللہ نہ کرے یہ بریسٹ کینسر کی میں بات کروں تو کیسے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف کیسے لے کر آئیں گے دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ میرے نمبر چل رہے ہیں نازل آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر بھی گائیڈ لائن میں آپ کو دوں گا اس کے علاوہ جو ہے کہ یوٹس کا کنسر بھی خواتی میں بہت زیادہ ہے اور میرے پاس ایسے کیسے بھی آئے جو آج پچیس تیس سال ہو گئے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے یعنی ایک کنسر کے آخری سٹیج پہ تھے اچھا یہ قاتو نہیں میرے پاس ایٹی نائن میں ٹھیک ہے ان کا یوٹس کا کنسر تھا اور پھر ایک کل سریہ ہسپیکل میں ڈاکٹر قوزی تھی انہوں نے کہا جرمن ڈاکٹر تھی کہ آپ تین چار ہفتوں کی مہمان ہیں اللہ آپ سروائیب نہیں کر چکیں گے تو وہ بیچاری میرے پاس آگے تو انہوں نے مجھ سے آکے ذکر کیا میں نے ان کا علاج کیا اللہ کی رحمت ہے اچھا ان کہہ رہی تھی میرے بار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بچے دودھ پیتے ہیں میں کیسے اس طرح اتنا مجھے کر بھیجے کہ بچے یعنی اتنے بڑے ہو جائیں تو کہ وہ کھانا ہاتھ سے کھا سکیں تو میں مرنے کو تیار ہو جائیں میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تم نانی اور دادی بنو گی بے فکر ہو جائے گی آج وہ نانی دادی دیکھو ہے نواسوں کی جہاں ان کے اردگد ہوتے ہیں اور اس بات کو عرصہ گزر گیا ایٹی نائن سے لے کر اب تک تو وہ اب تک کا حیات ہے کہا انہوں نے کہا تھا دو تین ہفتے جی ہوگی جی آنے ایسے بہت سارے کیسیز ہیں بریسٹ کینسر کے لیور سروسیز کے میدے کے آنٹوں کے برین ٹیومرز نمیہ نا اور ہڈیوں کا کینسر بلڈ کینسر جو لاکھوں مریضوں کو اللہ کی رحمت سے ہمارے فیضیاب ہوئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن میں ایک تو ذہن سے نکال دیجئے کہ کینسر لا علاج ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کو لا علاج کہتے ہیں تو کائنات فطرت کا ایک پیغام ہے کہ جیسا تم تصور کرو گے جیسا تمہیں پھل ملے گا یقین اور ایمان کی کیفیت میں رہے اللہ ہر مرض کا علاج جو ہے اس نے رکھا ہے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نظام موجود ہے کہ جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے تو آجائے یہ طب نبی کی طرف انشاءاللہ بہت میں خدا بہت فضل اللہ آپ کو ان امراض کا علاج ملے گا جہاں آپ کے خاص اسپیشل میڈیسن کون سی ہے جو اسپیشل کینسر کو کل کرتی ہے اور امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے یہ دو ہیں ایک ہے وہ ہمیں ذرا بتائیں اچھا ایک چھوٹا سا نسخہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے ایسی ریمیڈیز تیار کرنا نہ شروع کر دیں جو آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ کو فرسٹ ایڈ والی بات ہو گئی نا دھماسہ بوٹی کنسر کی ایک بہت اچھی جڑی بوٹی ہے ٹھیک ہے یہ تازہ بھی ملتی ہے اور خوشک بھی پنساری سے ملتی ہے یہ دھماسہ بوٹی تقریباً بارہ گرام لیجے اور اس کو چار گلاس پانی میں بوائل کر لیں اس کا قہوہ بنا کر اس میں ساں پودینہ اور چھوٹی الائچی اور اگر سردیاں ہیں تو بڑی الائچی کا اضافہ کیجئے اور یہ ساں پودینہ الائچی ساں تقریباً آدھا چمچ چھوٹی الائچی تین عدد اور پودینہ تقریباً اکتالیس پتیاں تو یہ آپ دھماسہ بوٹی کے ساتھ قہوے بنایے اور اس کو صبح دوپہر اور شام تین ٹائم استعمال کیجئے دھماسہ بوٹی آپ پودر فارم میں بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ اس کا خوشک پودر صبح نہار آدھا دوپہر میں اور شام کو تین عوقات میں اس کو خوشک بنا کے پی سکتے ہیں پودر صورت میں یہ تو میں نے بتایا علاج آچھا میرے پاس جو عدویات ہیں ان میں جو سرتاج دوائیاں ہیں جو ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتی ہیں تبن نوی کا ایک بہت لا جواب نسخہ جو ہم نے تیار کیا وہ اسی جو ہماری گیارہ پوشتوں سے ایک تحقیقات چلتی آئی ہیں ان تحقیقات کو میں نے اس پر جو ہے وہ ایک نسخہ جو ہے اسکری گرین کے نام سے ہمارا ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے اس میں بائیس ہزار نوٹیشنز ہیں اور چونکہ کنسر کا مریض کے اندر دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے ریڈ سیلز یا اور والڈ سیلز جو ہیں وہ کم بہت کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنسر بہتیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جو کیمو تھیرپی کرواتے ہیں یا ریڈیشن لے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ دوا جو کہ اسکری گرین کے نام سے ہماری یہ بہت لا جواب ہے آپ کی کال آئیے سوڑے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو سلام جی کون ہے مائے ساتھ نمار خان بھی ہے اس کے لیے ڈنگل شاپور جی میرے بائی کہاں سے آپ نے کال کی گوھار سے جی کیا پوچھتے ہیں ڈاکٹر حکیم صاحب سے یہ اس میں نیدوالہ مریض تینشن ہو رہا کی ہے تو کیا ٹیسیز ہو رہا بھی مریض میں بھی کر رہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا رکھ سا آپ کو سمجھ رہا ہے جی ہاں بیٹا جی بتائیں جی میرے بائی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہنا چاہ رہے آپ میں نے بتایا ہے تو بہتا میرا پتا کرے گی میں یہ کیا چیسی زہرا جی جن دینا بھی راج یہ ہے شیزاد بہی کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ آرہے آپ کو مہدے کا مسئلہ ہے مہدے کا مسئلہ ہے بھائی آپ کو مہدہ مسئلہ بھی ہے ہمارا اچھا چالیں ٹھیک ہم آپ پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہم ٹھیک ہے مہدے کی تکلیف اچھا اچھا مہدے کے لیے دوارہ بہت جو انہوں نے بتایا ہے جو اس طرح میں سمجھ میں آیا ہے باقی میرا نمبر چل رہا ہے آپ مجھے فون پر یہ بہتر ہے یہ بہتر آرام سے سوال کیجئے اپنی تفصیلات بھی بتا دیں گے ٹھیک تاکہ صحیح صورتحال بھی ہو اور ناظرین اس نمبر پر جو ہے آپ اپنی تفصیلات مجھے وارس ایف کر سکتے ہیں وارس ایف میں آپ وائس میسج کیجئے پوری اپنا نام عمر اور مقام ضرور بتائیے اور باقی کا جو کراچی میں رہتے ہیں وہ ان کو بتا دیں جو کراچی میں ہیں موجود میرا کراچی میں گلچن اقبال بلوگ ٹین اے لاسانیا ریسٹورنٹ ہے راشد منحس روڈ پر راشد منحس روڈ کے ایک سائیڈ پر جو ہے گلستان جوہر ہے اور دوسرے روڈ پر گلچن اقبال ہے یہاں لاسانیا ریسٹورنٹ کے پاس ہے گلیمر مال گلیمر مال میں میں صبح گیارہ سے دو اور شام چار سے نو تک مریض دیکھتا ہوں جمعہ کے علاوہ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اب ہم ایک طرف آرہے تھے کہ کینسر کے حوالے سے جو ہماری پروڈیکٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں جو لا جواب ترین اور کینسر کو ہیلنگ کرنے میں بڑی قیامت خیز دوائی ہے کل کرنے میں یہ کام گئی بلکل ختم کر رہا ہے یہ ناظرین یہ ہماری اسکری گرین کے نام سے پروڈیکٹ ہے دوائے ہے اس میں یہ ایک آئنٹمنٹ ہے کریم ہے جو نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہے میں جدید اور قدیم طریقہ علاج کو جو ہے وہ عدویات تیار کرتا ہوں جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق یہ جہاں بھی کنسر ہے یہ باڈی سے پورا سرج آپریشن کرتے ہیں یہ لگائی جاتی ہے آپ کی مین آرٹری پہ یعنی آپ کی شیرگ اور اسی طریقے سے گلے پہ لگائی جاتی ہے اور گردن کے پیچھے سپائنل کارڈ سروائیکل یعنی ریڈ کے اور گردن کے بہروں پہ پوری لگائی جاتی ہے ناف میں لگائی جاتی ہے اور جہاں کنسر کا پھوڑا ہو اس کے اوپر یا زخموں کینسر کا یہ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور بڑی جلدی ریپیڈلی بڑی تیزی کے ساتھ یہ زخم بھی کور کرتی ہے اور یہ خون میں شامل ہوتی ہے فوری طور پر اور خون میں شامل ہو کے ریڈ سیلز کو طاقتور کرتی ہے خون میں اکسیزن لیول بڑھا دیتی ہے بلڈ سے ٹاکسین یعنی فاسد اور زہریلے مادے یا اپنا ایسے وہ مادے جس میں آپ کے لیڈ سامل ہے اور یا دھانتیں مختلف ہوتی ہیں جو خون میں شامل ہو جاتی ہیں جو اس کو باقیدہ طور پر خون سے نکالتی ہے لگتے ہیں یا علاج شروع کر دیتی ہے یا اپنا علاج شروع کرتی ہے یہ خود ٹریول کرتی کیونکہ کینسر ٹریول کرتا ہے بلکل بلکل آج کینسر یہاں ہے تو اس کے جراسیم جو ہے کسی اور جگہ پہ جائے جیسے جیسے بلڈ چلتا ہے جہاں بھی ریڈیشن ہوتی ہے یہ کیمو تھرپی ہوتی ہے وہ اس جگہ سے تو کینسر کو ختم کر دیتی ہے لیکن باقی پوری باڈی میں کہاں بھی کہیں بھی یہ ٹریول کیا ہوا ہے کچھ عرصے میں وہاں سے کینسر کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری باڈی میں اس خون کے ذریعے پوری باڈی میں سرچ آپریشن کرتی ہے جہاں جا خون کی نالیاں ہیں اس میں سلف باقیدہ وہاں سے جاتی ہے اور ہڈیوں تک سے یہ کینسر کے اثرات کو ختم کر کے پوری باڈی کو ہمیشہ کے لیے کینسر کے مرض سے نجات دلا دیتی ہے یہ تو ہماری کنسر کی دو دوا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک سو ایک امراض کی ایک دوا ہے یہ صرف یہ ہی نہیں یہ کنسر ختم کرتی ہے بلکہ یہ آپ کو شگر کے مریضوں کو بھی دون بڑ کرے گی کیونکہ جسم میں جب آپ کے خون میں اکسیدن لیول بڑھ جاتا ہے ایمونیٹی بڑھ جاتی ہے جسم سے ٹاکسنز نکلنا شروع ہوتے ہیں اور بائیو سرکولیشن یعنی باریک باریک جو نصے ہیں خون کی ان نصوں میں سے کھول دیتی ہے اور ان میں سرکولیشن بلڈ کی نارمل ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کا چیرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے سرخ و سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا لیور فنکشن بہتر ہو جاتا ہے سٹمیک ہو جاتا ہے ہارٹ کی آرٹریز جو ہیں وہ بلوکیج وغیرہ ختم ہوتی ہیں خون کی نالیوں سے کولیسٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یوں گینگرین سورائسیز یا چمبل ایکزیما پھر اس کے ساتھ فسٹولا کے پرابلم آپ کے بواسیر نواسیر یہ تمام چیزیں ختم ہونا شروع ہوتے ہیں جسم کی دینشمنٹ کر دیتی ہے اور جب جیسے ہی خون نارش ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جسم سے کسافتیں گندگی غلازتیں زہریلے مادے ٹاکسینز یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نئی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں سبحانہ کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست اچھا یہ اس لیے شو کیا جاتا ہے یہ دوائیاں کیونکہ یہ شاپس پہ اویلبل نہیں ہیں تو یہ ان کو ایک تسلی رہتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے پھر آپ ان سے اپنی پہلے ووٹس اپ پر اپنی ڈیزیز ڈسکس کر لیں پھر آپ آرڈر بھی کروا سکتے ہیں چاہے آپ پاکستان میں کاف پاکستان سے بات بات ہو رہی کینسر کی اور جس طرح آپ ماشاء اللہ ہم اپنے کھانے پینے میں کیا چیز استعمال کریں ہاں بہت اچھا سوال ہے اور ناظرین نوٹ کیجئے کہ آپ جہاں غزہ کھا رہے ہو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ میرے جسم کو کتنے فائدہ پہنچائے گی ٹاکسینز کیسے ختم کرے گی باڈی سے آپ کے آپ کو سیت یعنی ہیلڈی فوڈز کیا استعمال کرنے ہیں جو آپ کو یعنی میڈیسن فوڈ ہو غزہ میں دوہ بھی شامل ہو اور جو غزہ دوہ کے طور پر بھی کھائی جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ اگر اس کو استعمال کرتے رہیں گے آپ دوائیوں کی طرف بہت کم جائیں گے گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، قدو، لوکی، کریلا، بھنڈی یہ آج کل کا موسم کے سبزیاں موجود ہیں جنہیں آپ باقیدہ ہری مرچ میں استعمال کریں لال مرچ بھی کنسر کے مریضوں کے لیے نقصان دے ہے یا گرم مسالے، بھنیوی چیزیں، تلیوی شیعہ ان سے آپ پرہز کرنا شروع کر دیجئے اور پھر وہ سالن جس میں شوربہ زیادہ ہو یخنی ہو، بکرے کے گوشتی یخنی ہو مرگی کے گوشتی تو ان دونوں آوائیڈ کریں گائی کے گوشت سے آوائیڈ کیجئے کم از کم یہ کہ چاول بھی کھا سکتے ہیں کنسر کے مریض مختلف دالیں ہیں، موم، مصور اور چنہ یہ بھی کنسر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آپ پھل زیادہ زیادہ کوئش کریں کہ جتہ ہو سکے کچھی سبزیاں پھل گوبی پھل گوبی اور خاص طور پر بند گوبی یہ بھی اس میں چونکہ یہ لوگ تو بند گوبی کا سوپ بھی پیتے ہیں فائدے مند ہے کنسر کے لیے انٹی وہ ہے اکسیڈنٹ ہے اور اس میں باقعدہ فالک ایسٹ موجود ہے آپ کی باڈی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پھلوں کا اور سبزیوں کا کمبینیشن کریں کھانے میں سالات زیادہ زیادہ رکھیں ہر قسم کا سالات جو ہے جتنی سالات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ تمام سالاتیں آپ کے پاس ہو رہو آپ کھانا کھانے سے پہلے سالات کھائیں اس کے بعد دعی کھائیں پھر کھانا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ پھلوں کا استعمال کر لیجئے تو یوں آپ کا نظام حضم بھی بہتر ہوگا اکثر کنسر کے مریض چونکہ غزہ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں کونسپیشن ہو جاتی ہے تو یہ غزائیں آپ کو قبض آپ کی رفع ہو جائیں گی اور یوں آپ کا ٹاپ ٹو باٹم آپ کا سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا ڈاکسا اب یہ سطرح آپ نے بھی غزہ کے بارے میں بھی بات کہہ دی اور منشن بھی کر دیا ابھی بھی آپ کی گفتک ہو رہی تھی کالر کی کال آئی تھی کوہارٹ سے انہوں نے کہا کہ ان کی پوری جو ہے باڈی میں درد ہوتا ہے ان کی عمر اٹھائیس سال ہے جی آن اچھا اس عمر میں جبکہ اٹھائیس سال کا بچہ ہو ہم اسے بچہ کہیں گے بلکل بلکل کیونکہ جوانی کی طرف ہے وہ اور اس کی جسم کا درد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غزائی غزہ کمل نہیں ہے یا اس کے اندر نظام جو ہے اس سسٹم جو ہے میدے کا جگر کا نظام جو ہے وہ نامکمل ہے ناظرین بات آتا ہوں میں کہ جگر جو ہے وہ اس کے اندر اسی ہزار لیبارٹریز موجود ہیں جیسے ہی آپ وہ زبان میں کچھ رکھتے ہیں تو وہ زبان سے فورن میدے اور میدے سے فورن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فورن لیور میں چلا جاتا ہے اور لیور فورن انیلیسز کرتا ہے کہ کیا یہ دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے اور دماغ سے فورن روپورٹ جو ہے وہ آتی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے لیے کتنا ہامفل ہے تو اس میں بعض وقت مریض کو قیبیا ہو جاتی ہے وہ بعد میدانی قبول کرتا اور اگر میدے نے قبول کر لیا تو موشن لگ جاتی ہے جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے باڈی میں درد ہوتا ہے میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ خاص غزہ کا استعمال کیجئے اور پھر کینسر کے مریضوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تمام امراض میں جو لوگ بہت کمزور ہیں وہ اپنی کمزوریاں رفع کریں کہ اس طرح صبح کا ناشتہ آپ کے لیے سونا ہے جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے وہ صحت کی نعمت سے اور محروم رہتے ہیں اور ان کا چیرے پھر وہ خوبصورتی اور رونت یا سرخی نہیں آتی ناشتہ ہلدی ہونا چاہیے مختصر ہو اس میں آپ ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ خجور انجیر زیتون کا استعمال کیجئے آپ بادام پستہ اخروٹ یہ چیزیں کھائیے ایک سیب سادانے بادام اور ایک گلاس دود یہ بھی بہتنا آپ کا ناشتہ ہے یہی پھل جو ہے یہ اس کا صبح ملک شک بنائیے جوس بنائیے کیلے کا ملک شک بنائیے آم کا ہے کسی طرح مختلف پھلوں کا کٹھا کومینیشن سے جو موسمی پھل ہیں ان کو کٹھا کرنیے مثال کے طور پر آج کا موسم ہے انگور ہے چیکو سیب آم آم کا بھی ابھی موسم جا رہا ہے لیکن آم بھی استعمال کریں اور اس طرح آپ جتنے موسمی پھل ہیں ان کو ایک ملک شک بنائیں اس میں سادانے بادام سادانہ خروٹ یہ پستہ اور ایک دو خروٹ لیں گیے اس کو باقاعدہ طور پر فل انرجی امیون سسٹم بسٹرونگ تو ان صاحب کو جن کا باڈی میں درد ہوتا ہے میں انہیں ایک اور رائے بھی دیتا ہوں جی جی بتائیں کہ آپ مجھ سے اسکری گرین منگوائیے اسکری گرین بائیس ہزار نیوٹیشنز ہیں اس میں دنیا کا بہترین جو ہے وہ امیون سٹرونگ کرنے والی دوا ہے جو پوری باڈی سے نہ صرف آپ کے درد کو ختم کرے گا آپ کے آساب پٹھے مضبوط کرے گا بلکہ یہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے اسکری گرین کا استعمال کر سکتے ہیں زبردست اور یوں جو ہے یہ ایک ایک اور چیز ہے اسگن ناغوری لیجئے آپ پنسار سے مل جائے گا اسگن ناغوری تین گرام یہ صبح اور شام آپ پانی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ لے لیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کی اڈیوں میں بہت درد ہو رہے ہیں تو ایک بار پھر بتا دیں روک سب کس کیا لینا ہے یہ اسگن ناغوری تین گرام یہ جار رہا ہے اس کا پاورڈر لے لیں یہ پاورڈر فار میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک زبردست نسخہ ناظرین فارنوٹ کر لیجئے الو ویرہ گھی کوار دس گرام حلدی آدھا چمچ اور گرم دودھ میں ان کو حل کیجئے گھی کوار کا گودہ ہوتا ہے یعنی الو ویرہ کا گودہ نکالیں اسے بیمیش کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اس کو گرم گرم دودھ میں ڈالیں حلدی آدھا چمچ ڈالیے اور زیتون کا ایک چمچ جو ہے وہ مکس کر کے آپ صبح شام دو تین پیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور درد ختم ہوگا اچھے لڑکیوں کے بھی کینسر تو ہوتا ہے لیکن اگر یہ بھی خواتین میں بھی درد ہو تو ایک بار آپ نے سنگھاڑے کا پاڈر کی بات کی تھی تو کیا ہڈیوں میں درد ہو یا جسم سے ہڈیوں کا پانی نکل رہا ہو تو کیا انٹیک ہے سنگھاڑا جو ہے وہ کیلشیم ہے سنگھاڑے میں تو یہ کچھ خواتین کو ہوتا ہے ہڈیوں میں درد لیکوریا کی وجہ جی جی وہ ان ہڈیوں سے پانی نکل رہا ہے لیکوریا کا مرض جو ہے وہ سنگھاڑا موسلی سفید یہ اپ لیجئے اور مکھانا پھل مکھانا یہ تین چیزیں لیجئے یا ہم وزن لے دیجئے اور اس کو باری کر کے آدھا چمچ صبح دود کے ساتھ نہار آدھا چمچ رات سوتے وہ دود کے ساتھ استعمال کیجئے لیکوریا کی پیشنٹس کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا فیمینائن ہے یہ لیکوریا کی مریضوں خواتین کے لیے کچھ بیماریاں تو جرسیم سے بھی ہوتی ہیں جو انٹرنل جو یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتا ہے یہ سمید ہے تو اندام نانی کا انفیکشن ختم کرتا ہے اور یہ آپ کو اردر سے زخم وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو ہیلنگ کر کے کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت دوائیں کھا چکے ہیں لیکن جب تک آپ کا انٹرنل انفیکشن نہیں ختم ہوتا ورم نہیں ختم ہوتا آپ پر دوائیں اتنا اثر نہیں کرتی یہ فیمینائن نہانے میں بھی کام آتا ہے باڈی پہ فیمینائن ہے مسکولائن ہے یہ مردوں کا ہے اور اسی طرح جو جسم پہ ریشیز آ جاتے ہیں کسی قسم کا اگزیما ہو جاتا ہے گینگرین وغیرہ میں بھی اس کو واش کیا جاتا ہے گینگرین کا اور دانیں جسم پہ کسی قسم کے آج کل جو ہے برسات کے موسم میں اکثر سکین ڈیزیز ہو رہی ہیں تو اس میں ہر قسم کی جلدی بیماری کو یہ رفع کرتا ہے اچھا جی جانے کا ٹائم ہوگا لیکن جاتے جاتے میں پھر بھی آپ سے ایک میسیج لوں گی کینسل کے بارے میں میں چاہتی ہوں لوگ کیونکہ یہ لوگ اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں اور یہ زندگی جاتے جاتے ہیں وہاں ناظرین کو اس کے بارے میں ذرا سا تھوڑا میسیج دے دیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت ظلم جو اپنے اوپر کرتے ہیں جو اپنے اوپر غزاؤں کے حوالے سے اپنی طبیعت اور پر کنٹرول نہیں کرتے بخت پانچ سگرٹ تباہ کو منشایت کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسان کو موت کی دہلیز تک لے جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچ جاتی ہے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھئے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو دنیا میں بہت سارے کام کرنے جس تخلیق کار نے آپ کو دنیا بھیجا ہے وہ اس کی احکام پر عمل کریں اور پھر آپ انشاءاللہ اگر کوئی کینسر میں مبتلا شخص ہے تو وہ فوری طور پر رابطہ کر لے تاکہ اس کو ہم اس کی تکلیف سے نکال سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی میں نے پرابلمز بتائی ہیں جتنی آپ کو ہدایت دی ہیں ان پر آپ مستقل عمل کیجئے اور انشاءاللہ آپ بہت سارے معاملات سے نکل آئیں گے باک میں خدا با فضل تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفائیہ بھی اتا فرمائے جو اس تکلیف میں مبتلا ہے آمین سم آمین جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں دو میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل کرے حکیم آسکری صاحب کا پیکج دیکھنا نہ بھولیے موسیقی